اسلام علیکم میں نے پچھے دنوں آپ سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی فلسطین کے بارے میں آج بھی میں فلسطین کے بارے میں ایک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تک تنازہ جاری ہے اور جتنی شدت آ چکی ہوئی ہے تو میں آج یہ سوچا تھا کہ ٹاپک جو ہے اس پہ کروں کہ فلسطینیوں کا قاتل کون ابھی تک میرے خیال نے کوئی یارہ بارہ ہزار اور آفیشلی جو ہے فلسطینی شہید ہو چکے ہوئے اور اسرائیلی تو وہ جو انہوں نے فگر دی تھی وہی ہوئے وہ بھی پتہ نہیں سچی ہے کہ نہیں مجھے تو وہ بھی نہیں لگتا کہ دو ہزار مرے ہوں گے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ان معصوم فلسطینیوں کی شہادت کا قصور وار کون ہے وہ ٹھیک بات ہے شہید ہوئے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا لیکن جو ظلم ہوا ہے اصل چیز وہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف آپ بھی لوگ سوچ رہے ہوں گے کومن پرسن یہ سوچ ہو گا جی اسرائیلی ذمہ دار ہیں انہوں نے مزائل چلائے ہیں بلکل وہ ذمہ دار ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگ ذمہ دار ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں حماس ہے جس میں پوری عرب کے ملک ہیں فلسطین کے ہمسائیہ ممالک ہیں وہ کر کیا رہے ہیں یعنی کہ سارے باتیں کر رہے ہیں سارے بعد میں کہیں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا عملاں کس نے کیا حماس نے پہلے پنگا لے کے خود بھاگ گیا ہے یعنی کہ فرنٹ لائن پہ ہونا چاہیے تھا نا حماس کو پہلے مرتے تو حماس کے فوجی مرتے نا وہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں معصوم ہسپتال میں بچے مار رہے ہیں عورتیں مار رہی ہیں لیکن کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی یہ عرب کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں اتنے سوفیسٹیکیٹڈ یہ ہتھیار لیتے ہیں اتنے عرب و ڈالر کے لیتے ہیں کس لیے لیتے ہیں یعنی کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ پیسہ ہے سب کچھ ہے لیکن اکل نہیں ہے طاقت نہیں ہے آپ اندازہ لگیں اتنا زیادہ پیسہ ہے شیخیاں مارتے ہوئے برج الارب برج الخریفہ تو مکہ ٹاور کلوک اتنی چیزیں بنانے کا کیا فائدہ ہے کہ جبکہ آپ کے اپنے مسلمان جو ہیں اس بے رحمی سے مار رہے ہوں لیکن آپ کو کوئی احساس نہیں ہے عیاشیاں وہی ہیں سلکے کپڑے پہننے آپ نے مہنگی سی مہنگی سلوک کوٹڈ گاڑیاں گولڈ پلیٹڈ گاڑیاں آپ کو چاہیے آپ کے بارترون میں سونا لگا ہونا چاہیے لیکن آپ کو کوئی خیال نہیں ہے کہ وہ مار رہے ہیں تو یہ صرف یہودی نہیں ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا وہ تو پورا ڈراما لگ رہا ہے اور اس ڈرامے میں باقی بھی شامل مجھے لگ رہے ہیں جی ہماس حملہ نہیں کرے گا کیوں نہیں حملہ کرے گا اور ہماس اندر خدکی کھول رہا ہے اور مساد کو پتا ہی نہیں ہے اب وہ پورا پلان ہو گیا کہ جناب صاحب غزہ پہ جو ہے نا آپ نے مکمل قبضہ کر لینا ہے اب آپ کیا توقع رکھتے ہیں دشمنوں سے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ پیاروں محبت کریں گے گلے میں پھول ڈالیں گے امریکہ کہہ گا نہیں میں اسائیل پہ بم چلا دوں گا اگر اس نے مظلوم بچوں پہ ظلم کیا نہیں یہی مسلمانوں کو سمائی نہیں آتی ٹھیک ہے آپ پہ اتجاج کریں میں ایسا اتجاج کو اتنا کوئی افیکٹیو نہیں سمائیتا اصل چیز ہوتی ہے طاقت جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے رول اسی کا ہی چلتا ہے طاقت امریکہ کے ہاتھ میں اور اس کے الائز کے ہاتھ میں رول ان کے چل رہے ہیں ان کے کھلم کھلا بندے مار رہے ہیں کیسی یکرین پہ ایسا حملہ ہوا تھا تو روس کے خلاف ہو گئے جھوٹی فلمیں بنابنوں کے بھی ایسے جیسے روس سے کوئی زیادہ ظالم نہیں ہے اب اسرائیل کے خلاف کوئی نہیں بول رہا پر میں نہیں کہوں گا کہ جناب صاحب ان کو بولنا چاہیے وہ نہیں بولیں گے اصل چیز یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہی بات آ جاتی ہے جیسے حدیث میں کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر دور آ جائے گا ایسا کہ سمندر پہ جھاکی مانن ہوں گے بے شمار ہوں گے لیکن ان کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی تو رادر کہ ہم دوسروں کو بھلا کہیں جنہوں نے کرنا ہی بھر ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم نے کیا کیا تو یہ قیامت کے دن مجھے لگتا ہے کہ روزِ حشر انشاءاللہ قیامت کا دن آنا ہے تو یہ فلسطینی جو ہے نا انہی عربیوں کے اور انہی حماس والوں کے گربان پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے سو سائیڈ یعنی کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے اور سٹیل ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹھیک ہے جب تک بیٹھے رہیں گے ہمارے ساتھ یہی ہوگا پھر ہم یہ نہ کہیں کہ جناب ساب اچھے کی توقع رکھیں تو اس کے بارے میں آپ ضرور سوچیں صرف ون سائیڈڈ نہیں کہ صرف وہ شہید ہو رہے ہیں تو اسرائیلیوں کی غلطی ہے وہ دشمن ہے اس نے کرنا ہے ہم کیا کہا رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے اللہ حافظ